جی ناظرین یہ جو مدریسہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا وہ مدریسہ تھا جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے دین کی تعلیم دینے کے لیے یہ مدریسے کا آغاز کیا تھا اور یہاں پر مدریسہ بنایا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں اور دین کے لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا یہ ان کے مدرسے کی بیلنگ آپ کو میں دکھا رہا ہوں ابھی ہم اس سے آگے چلیں گے اور آپ کو دکھائیں گے اگلے مناظر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آگے مجود ہیں آپ کو وہ دکھائیں گے ناظرین یہ جو آپ کو سبزہ نظر آ رہا ہے یہ وہ بات تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو دین کی تبلیغ کے لیے گئے اور انہوں نے تبلیغ دین کو قبول نہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتبا کے باغ میں یہ اتبا کا باغ تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پناہ لی اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وہ مسجد ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتبا کے باغ سے نکل کر اس پہاڑ کے نیچے آگے کہ آپ نے آرام فرمایا اور کفار نبی کریم صاحب کی پیچھے لگے تو انہوں نے نبی کریم صاحب کو نقصان پہنچانے کے لیے پہلے سوچا کہ ہم ان کو آگے سے وار کرتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں ہم پیچھے سے وار کرتے ہیں تو انہوں نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر یہ جو اوپر آپ کو پتھر نظر آرہے ہیں پتھر گرانے کی کوشش کی اور گرائے پتھر تاکہ نبی کریم صاحب کو نوزبلا شہید کرنے تو اس وجہ سے یہ پتھر ایک ایک بڑا سا پتھر نبی کریم صاحب کی طرف آ رہا تھا آقا کریم صاحب نے دیکھا تو فرمایا کہ تو آقا کریم صاحب فرماتے کہ اے پتھر اگر تو رب کی مرضی سے آ رہا تو آ جا اگر تجھے کسی اور نے بھیجا ہے تو وہیں پہ رک جا تو یہ پتھر وہیں پہ رک گیا تو آج دیکھیں آج تک وہ پتھر وہیں پہ موجود ہے اس کو نسبت دی جاتی ہے اس پتھر سے لیکن اب حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہے کیونکہ وہ اس طرح رکا ہوا ہے کہ جس طرح کسی نے رکا ہو یعنی کہ اتنا بڑا پتھر ویسے رکتہ نہیں مشکل ہو جاتا ہے لیکن وہ رکا ہوا ہے وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک تو چینل برام مکہ ناظرین آج الحمدللہ ہم مکہ شریف میں موجود ہیں اور آج ہم آپ کو زیارت کریں گے وادیہ تائفی وادیہ تائف وہ وادی ہے جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینِ مطین کی تبلیغ کے لیے جب گئے تو وہاں پر جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو قبول نہ کیا اور دینِ اسلام کو قبول نہ کیا اور اس کے بدے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیا اور عباش لڑکوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے آقا کریم سلسل کو پتھر مارے اتنے پتھر مارے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے مزید اسے والے سے ہم آپ کو رستے میں اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے ابھی ہم مکاشیف سے نکلنے لگے اور آپ کو بتائیں گے رستے کے خوبصورت مناسب بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور وہاں پر جا کر ہم آپ کو زیارت بھی کنائیں گے اور وہ باغ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جو اتبا کا باغ تھا جس میں آقا کریم صلی اللہ نے آہ یعنی کہ جب انہوں نے ظلم کیا اس کے بعد آپ آقا کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعہ کے بھاگ میں تشریف لائے اور پھر وہاں پر آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہ سانس گیا پانی گیا اس سے باقی جو بھی واقعات ہیں میں آپ کو انشاءاللہ ساتھ سماتا جاؤں گا ابھی ہم یہاں سے نکلنے لگیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو مکمل دیکھیں اپنے دوستوں زیارت نہیں کر سکے یا جو مکہ اور مدینہ شریف میں نہیں آ سکے ہماری ہمارا یہ کمیشن یا کوشش ہے ہماری کہ ہم ان دوستوں کو بھی ان مقامات کی زیارت کروا دیں کہ جو ابھی تک یہاں تک نہیں پہنچ سکے تو انشاءاللہ ہم آپ کو رستے میں جتنے خوبصوری مناظر آئیں گے ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے وہاں پر جا کر جتنی زیارت ہوں گے ہم آپ کو ساری زیارتیں کروانے کی کوشش کریں گے چلتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس جو ہمارے پیرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ ذات بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رسی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مکہ کی سرزمی کو اس لئے چھوڑ دیا کہ اس جگہ پر ایک نیکی کا ایک لاکھ کا سواب ہے اگر کوئی مجھ سے بھولے سے کوئی گناہ سرزمی کہیں ایک لاکھوں میں نہ گنا جائے اس لئے مکہ کی سرزمی کو چھوڑ کر تائف میں رہنے لگے تو حضرت عبداللہ بن 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 ع پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف و جب طائف میں جا کا دین کی دعوی دین لگے تو کفارت طائف کے لوگ بھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے ترہ ترہ کی تکلیفیں دینے لگے سلم کرنے لگے اور خیرکار جو کفارت طائف کے لوگ ہیں جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی ایک تاریخی مکان ہیں انہوں نے اپنے جتنے بھی ان کے لوفر لفنگے لڑکے تھے اور ہمارے پیارے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے پچھے لگا دئیے کہ ان کو حکم دیا کہ آپ نے ان کو طائف شہر سے باہر نکالنا اور دین کے راستے سے الگ کرنا ہے تو کفار طائف کے لوگوں نے ان کے جتنے بھی لوفر لفنگے لڑکے تھے ہمارے پیارے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم اتنے تشدد کیا اتنے پتر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسہ مبارک جہاں پورا خون سے لوحان ہو گیا آخر کار ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تائے جب وہاں سے جگہ پر پہنچے تو ایک پہاڑی کے ساتھ جا کر چھپے زخمی عدد میں ایک پہاڑی کے ساتھ جا کر چھپے اور اسی جگہ پر کفار طیف کے لوگوں نے وہاں تک بھی نہ چھوڑا انہوں جا کر اسی جگہ پر اپنا منصوبہ چینج کر لیا کہ اگر ہم دوبارہ سامنے سے وار کریں گے تو یہ پھر بچ جائیں گے اور آگے کی طرف نکل جائیں گے اپنا دین اور مضبوط کر لیں گے کیوں نہ ابھی ہم یہاں سے پیچھے سے وار کرتے ہیں کفار طیف کے لوگوں نے وہاں سے جب پیچھے سے وار کیا تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہاڑی کے ساتھ چھپے تھے اور اسی پہاڑی کے اوپر جا کر انہوں نے بڑا پتھر گر آیا کہ جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ مبارک پڑی دیکھا اوپر سے پتھر ہے کہ اے پتھر اگر تُو اللہ کی طرف سے آ رہے تو آ جا اگر تجھے کسی نے بھیجا تو وہیں رک جا تو اے سبان دیکھیں جو چیز اللہ کی طرف سے آ رہی تھا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو روک نہیں سکتی وہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ ان کفار طیف کے لوگوں کا بھیجا ہوتا تو جیسے ہی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آت کا اشارہ کیا تو اسی جگہ پر وہ پتھر رک گیا تھا اے سبان اسی پہاڑی کے پر ویسے تو ہزاروں کے تعداد میں پتھر رکے ہیں لیکن جو کفار طیف کے لوگوں نے اوپر سے گرائے تھا اس پتھر کی نشان دی انگلیش کے لاؤز الٹا ٹی اس پتھر کے اوپر لکھا گیا ہے ہر کا ساتھ درار دیا گیا انگلیش کے لاؤز الٹا ٹی لکھا گیا ہے تو اس سبان اس پتھر کے بارے میں بھی کمفرم نہیں کہہ سکتے کہ وہی والا ہے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے کیونکہ یہ باتیں ایسے دون سو سال پہلے کی ہیں تو آخر کار ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہاڑی اسی جگہ پر ایک مسجد میں نے یہ بات میں جس مسجد کہنا مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد رحمت اللہ یہ دو نام ایک ہی مسجد کو پکارے جاتے ہیں جس کی حد بندی نشان دی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں مبارک سے کی لیکن اس کی تمیر جائے وہ ترکی حکومت نے کی تھی جب عرب کے اندر ترکی کی حکومت تھی تو اس وقت یہ مسجدیں تمیر کی گئی تھی اس کے بعد ایس بان تو ایس بان اسی جگہ پر مسجد بنے مسجد کا حد بندی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں مبارک سے کی لیکن اس کی تمیر جو ہے وہ ترکی حکومت نے کی تھی جب عرب کے اندر ترکی کی حکومت تھی آئے سے سو سال پہلے بھی یہاں پر عرب کے اندر ترکی کی حکومت تھی تو اس کے لئے یہ مسجد تمیر کی گئی تھی مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد علی اس کے بعد ایس بان ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ پر جا کر زخمی اللہ میں قیام کرتے تو وہاں پر جب رہیر علیہ السلام آسمان سے فرشتی آتے ہیں اور ہمارے پیرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا رسول اللہ ان لوگ نے آپ کے ساتھ اتنا ظلم کیا سایا یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کے ارادے میں اگر آپ حکم کریں تو ہم ان دو پہاڑوں کو اپس میں جوڑ دیں جو طائف کی بستی پیس جائے گی تاہو برباد ہو جائے گی لیکن ہمارے پیرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی آخر کار ان کے لئے بد دعا نہیں بلکہ دعا ہے کہ نہیں آپ ہرگز ایسا نہیں کریں گے یہ مجھے نہیں پہچانتے یہ مجھے نہیں جانتے اگر یہ مجھے پہچانتے یا مجھے جانتے تو ہرگز میرے ساتھ ایسا نہ کرتے مجھے ان کی آنے والی نسلوں میں سے امید ہے کہ انہی میں سے کوئی آئے گا اور ہم پر امان لیں گے اور ہمارے دین کو آگے کی طرح پھیلیں گے آخر کار ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے اور ان کے آنے والی بچوں کے لئے بد دعا نہیں بلکہ دعا کی اگر یہ نہیں پہچانتے مجھے ان کی آنے والی نسلوں میں سے امید ہے کہ انہی میں سے کوئی آئے گا اور ہم پر امان لیں گے اور ہمارے دین کو آگے کی طرح پھیلائیں گے میں ان کے لئے رحمت بن کر آیا ہوں زحمت بن کر نہیں میں ان کو آباد کرنے کے لئے آیا ہوں برباد کرنے کے لئے نہیں آخر کار اسی جگہ پر ایک طائف کا جو سب سے بڑا رئیس ہوتا ہے اتوہ شیبہ اس کا نام تھا اور عداس نام کا شخص اتوہ شیبہ کے پاس ملازم تھا اس نے دیکھا کہ زخمی علیہ میں ہمارے لئے اور ہمارے بچوں کے لئے بد دعایں نہیں بلکہ دعایں کر رہے ہیں جب انہوں نے باست اس باگ کے اندر تھے کھجور اور انگور کے کچھ توبے اٹھائے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر پیش کیے تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بسم اللہ پڑھ کر پہلے ہی انگور کھانے لگے تو عداس پریشان ہو گئے کہ آپ کون ہیں آپ ہمارے شہر کے تو نہیں لگتے ہمارے دین کے تو نہیں لگتے تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا آپ نے تعرف کر رہے تو اسی جگہ پر عداس نے گر کی راتے ہوئے کلمہ پڑھا طائف کے اندر جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اس کا نام عداس تھا اور وہاں سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس باق کے اندر لے کر جس باق کے اندر کام کرتے تھے اسی جگہ پر ایک گہرہ جھار تھا اسی کے نیچے ان کو پناہ دی زخمی علت میں اور ان کی پروش کی دیکھ بھال گئی اور بعد میں جیسے ہی کفارت طائف کے لوگوں کا معلوم متاگیا اور وہ بھی اسی جگہ پر پہنچے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور بعد میں اسی جگہ پر آج باغ تو نہیں رہے لیکن وہاں پر نشانی طور پر اسی باغ والی جگہ پر لیکن آج وہاں سے ہر قسم کے پودے ملتے ہیں نرسری وغیرہ بنی ہوئی وہاں پر لیکن جس طرح کے نیچے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی علیہ وسلم میں پناہ لی تو اسی جگہ پر بعد میں کفارت طائف کے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا اور اسی جگہ پر مسجد بنائی اور اس مسجد کا نام بھی رکھتے ہیں مسجد عداس کیونکہ طائف کے اندر جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اس کا نام عداس تھا ٹھیک ہے حیثمان یہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد علی مسجد عداس یہ آپ کو گاڑی کے اندر دکھائی جائیں گی حیثمان کیونکہ وہاں پر اتارنے کی اجازہ نہیں ہے اگر ہم اتاریں گے تو پولیس والا وہاں پر پانچ ہزار ریال کا جو مخالفہ دیتا ہے تو حیثمان اس کے بعد مسجد عبداللہ بن عباس ہے جو ہمارے پیرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی تھے انہی کے نام کی یہ مسجد ہے جنہوں نے مکہ کی سرزمی کو اور اس لئے چھوڑ دیا کہ اس جگہ پر ایک نیکی کا ایک لاکھ کا ثواب ہے اگر کوئی مجھ سے بھولے سے کوئی گناہ سرزمی کا کہیں ایک لاکھوں میں نہ گینا جائے اس لئے مکہ کی سرزمی کو چھوڑ کا تائف میں رہنے لگے اور اسی جگہ پر تائف کے اندر انہی کے نام کا مزار مقبرہ قبر مبارک بھی انہی کے نام کی وہاں پر موجود ہے اور اس کے بعد انہی کے نام کی ایک لیبریڈی بھی موجود ہے جس کے اندر دینی کتابیں پتروں کے اوپر لکھے قرآن پاک کی کچھ اور اس کے بعد وہ پرانا مدرسہ بھی اسی جگہ پر موجود ہے جس جگہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو جہاں پر بچوں کو تلیم دیتے تھے وہ پرانا مدرسہ بھی اسی جگہ پر موجود ہے پرانی چار دیواری کے اندر اور وہاں پر مسجد ہے بہت بری مسجد ہے اور بہت ہی خوبصورت مسجد بابا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کے نام کی ٹھیک ہے اس بان وہاں پر انشاءاللہ آپ کو اتاریں گے آپ نے وہاں پر دو رکعت نماز نفر شکرانہ بھی آپ نے ادا کرنی ہے اسی جگہ پر اور وہاں پر آپ نے زیارتیں بھی کرنی ہے اس کے بعد اس بان پھر ہم مکات پہنچیں گے مکات کر منازل جگہ کا نام ہوگا سیل کبیر مکات کا نام ہوگا مکات کر منازل وہاں پر ہم انشاءاللہ پہنچیں گے وہاں سے ہم اعرام باندھیں گے عمرے کی نیت کریں گے ٹھیک ہے اس بان ابھی یہاں سے ہمارا کمہ پیش تقریباً دو سے اٹھائی گھنٹے کا سفر ہے تو سفر میں جتنا ہو سکے ذکر اذکار کرتے رہیں دروشری پڑھتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہمارا آنے والا سفر اور رسان کرے اور جل سے جل ہم اپنی بلاند پر پہنچیں اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر بعد جبل نور غارہ رہا جن کی مکہ مکرمہ کی زیارتیں نہیں وہ بھی دیکھ لیں گی جبل نور غارہ رہا اور جن کی ہو گئیں وہ بھی انشاءاللہ دوبارہ دیکھ لیں گے جبل نور غارہ رہا جہاں پر ہمارے پیرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دین کئی کئی راتیں کیام بھی کیا کرتے تھے اور بیعت اللہ شریف کی زیارات بھی کیا کرتے تھے اسی جبل نور غارہ رہا کے اوپر قرآن پاک بھی ندلوہ پہلی وہی پائے تھے ایاد اکر بسم رب بیک اللہ سی خلق خلقنا الانسان تو اسی غار کے اوپر اما ختیجہ قبرہ رسی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہمارے پیرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دینے کے لیے بھی اسی غار کے اوپر جایا کرتی تھی جس کی بلندی چھبیس سے ستائیس سو فٹ کے دوران بتائی جاتی ہے جس کے اوپر آج آنے جانے کے لیے کمہ پیش دو سے اٹھائی گھنٹے آپ کو آنے جانے کے لیے جائیے تو انشاءاللہ یہ کوئی تیر بعد جب لے نور غارہ رہے آئے گی تو اس کی آپ کو نشاندی کرائی جائے گی جزاک اللہ جی ناظرین یہ تھے بتایا آہ طائف کی حوالے سے طائف کے حالے جو ان کے علم انہوں نے وہ بتا دیا اب طائف کا جا کے خوبصورت مناظر وہاں کے جو جو انہوں نے مساجد بتائی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو مساجد بھی دکھائیں گے اور طائف کے اندر وہ باغ جس کی آپ نشاندی صرف نشاند رہ گیا ہے کہہ رہے ہیں کہ نرسری بنی ہوئی ہے وہاں پر وہاں آپ کو نرسری بھی دکھائیں گے اور جائیں گی باغ یہاں سے اپنے پائیں ہیں وائٹ کلڑ کی جو چارٹ گواری جو پتروں کے نشانات یہ ہیں یہ قبروں کے نشانات ہیں وہ لیکن یہ سامنے قبرستان مقامی قبرستان میدانے عدل جس جگہ پر حضرت عمر فروغ رسی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں عدالت لگایا کرتے تھے انصاف فرمایا کرتے تھے اسی جگہ پر یہ بعد میں قبرستان بنے گیا مقامی قبرستان میدانے عدل کے نام سے یہ قبرستان جگلے ڈور غارِ حرار سنار کی نشان دے کرنے کے لیے بلکل ٹاپ پر دیکھیں چوٹی مر آپ کو ایک کمرہ بنوانا ترہا ہے لیکن یہ دیکھیں غارِ حرار آپ کو غارِ حرار نظر آلیا ہے اس کے بعد چند قدم دس کے پندرہ قدم آگے کی طرف پر نیچے اتریں گے وہاں پر جا کر آپ کو غار ملے گی غار قدم سیدھا پیتولہ شریف کی طرف ہے اس شروع سے آخر تک جو سفید بلک کلڑ کے جو نشان دے کر دے رہے ہیں یہ جو غارِ حرار جو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھائی تھی مکمل ہم نے اس کی زیارت بھی کروئی تھی راستے میں آئی ہے تو میں نے پھر آپ کو دکھا دیا ہے اور ٹور گائیڈ بھی ہمیں بتا رہا کہ یہ غارِ حرار ہیں جی ناظرین پہاڑی لکہ کافی دیو سے شروع ہوا ہے لیکن میں نے آپ کو اس لیے نہیں دکھایا تھا کہ ویڈیو بہت زیادہ نبی ہو جائے گی تو اب یہاں سے تائف 33 کلومیٹر رہ گیا ہے انشاءاللہ ہم مزید کو یاد دیکھیں اندر اندر یہاں سے تائف پہن جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ رستے میں اور وہاں پر جاگے انشاءاللہ جو حسین مقامات ہیں ان کی زیارت کروائیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پہا رہے تھے یہاں سے یہ پٹرول ڈالانے لگیں یہ دیکھیں ناظرین آجی ذرا بس یہ چھکیں یہ ہے دی باس جس میں ہمیں تائف جانا ہے اور ریٹ ہے جی زیرو پائنٹ سکسٹی پائیٹو جی ناظرین یہاں پر جو ڈیزل کا ریٹ چل رہا ہے وہ دو ریال کا تین لیٹر ڈیزل آپ کو مل جائے گا دو ریال میں تین لیٹر تو پاکستان سے لحاظ سے کافی سستا ہے کیونکہ ان کے پاس اپنا پٹرول ڈیزل ہے اور پاکستان میں تو بہت زیادہ مہنگ ہے آپ کو پتا ہے دو سو پلس چل رہا ہے دو سو بیس پٹیس تیس یہاں پر پٹرول اور ڈیزل کا ریٹ ہے ہم یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ اور رستے میں جتنے بھی خوبصورت مقامات آئیں گے میں ان کے آپ کو زیادہ کرانے کی کوشش کروں گا چلیں چلتے ہیں کیفیت بارہا مجھ پر گزر گئی تھا جلوہ حضور جہاں تک نظر گئی تھا جلوہ حضور جہاں تک نظر گئی پائے رسول پر ہے میرا سر جکا ہوا پائے رسول پر ہے میرا سر جکا ہوا ایسے میں آنکھ اجردو کہاں جا کہ مل مل گئی ایسے میں آن اجردو کہاں جا کہ مل مل گئی گئی اور آنکھوں نے خود میں سارا مدینہ سمولیا آنکھوں آنکھوں نے خود میں سارا مدینہ سمولیا چھوٹی سی چیز کتنا بڑا ڈام گئی چھوٹی سی چیز کتنا کتنا بڑا کم گئی گئی اور میرا آج کی قسم جہاں کوئی نا جا نیا سفا میرا جی ناظرین یہ دیکھیں باب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی یہ ناظرین مسجد ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بنائی گئی ہے اندر جائیں گے ہم انشاءاللہ اور وہاں پر دو نفر شکران لے کے بھی ادا کریں گے اور آپ کو اندر سے مسجد کی زیارت بھی کرائیں گے ظاہرین بہت بڑی تعداد میں یہاں پر آ رہے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ ٹور گائیڈ ہے اور وہ ہمیں گائیڈ کرے گا کہ کہاں جانے ہیں اور کیا کرنا ہے یہ مسجد اس سامنے مجھوڑ ہے یہ دیکھیں بیک سائٹ تو آپ کو مسجد مظر آ رہی ہے اس مسجد میں جانا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بیلڈنگ ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے جی ناظرین یہ مکتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بنایا گیا ہے جی ناظرین رشت بہت زیادہ ہے یہاں پر زیادہ زیادہ کرتے ہیں دلہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر یہ ان کا گھر تھا وہ بھی دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ وہ جگہ بھی مجود ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لوگوں نے پتھر مارے تھے میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھاؤں گا ناظرین مکتبہ جو ہے وہ بند ہے اس کے اندر قرآن انجید کی تحریریں موجود ہیں جو پتھروں پر لکھی ہوئی ہیں لیکن اس کا دروازہ بند ہے کہتا ہے کہ زور کی نماز کے بعد کھلے گا لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم یارہ بجے ہیں تقریباً سواہ گیارہ تو نماز میں ٹائم لگ جائے گا تو یہ مسلح نیسام یعنی کہ عورتوں کے لیے جائے نماز اندر نماز پڑھنے کی جگہ ہے اس سے آگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں تو یہ جگہ میں آپ کو دکھاؤں یہ مردوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ ہے باب رکیہ بن سامت بن اطبع رضی اللہ تعالیٰ بہت یہ جی چائے نماز مردوں کے لیے یہ نماز پڑھنے کیلئے کہ ہم مسجد ہیں ابھی ہم مسجد کے اندر جا رہے ہیں نفل پڑھیں گے اندر سے آپ کو مسجد کی زیارت بھی کریں گے بہت ہوتی خوبصورت مسجد نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ بہت بڑی مسجد ہے لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں جی ناظرین ہم آپ کو زیارت کروا رہے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے مسجد بنائی گئی ہے اس مسجد نے الحمدللہ ہم نے نوافل ادا کیا میں دوسری سائر پہ آیا ہوں کہ جس سائر پہ مکتبہ ہے دیکھتا ہوں مکتبہ والی جگہ ادھر سے دروازہ ہوگا تو ٹھیک نہیں دروازہ نہیں ہے وہ عورتوں کے لئے جائے نماس کی وہ جگہ ہے جو ادھر دروازہ وہ لگا ہوا ہے اور یہ اب پیچھے دیکھ رہے ہیں تو ادھر یہ مسجد کا سین ہے باہر کا لیکن ساری مسجد پھر لینٹر ڈالا ہوگا ہونا نہیں بچہ فروڈ بیچ رہے ہیں تو فیٹ اکری دس ریال اس میں چھے کنو رکھے انہوں نے اور دس ریال کے ٹھیک ہے یہ نیچے شاپر ہے نیچے سے تک برے نہیں ہوئے یہ شاپر ہے یہاں پہ بہت سی چیزیں بیچنے والے بیچ رہے ہیں تقسیم نہیں کہا دے اچھے یہ گھر میں آپ کو دکھانے لگا ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گھر مبارک تھا اور اس کو خالی جگہ خالی چھوڑا ہوگا یہ دیکھیں ابھی اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے اندر سے یہ خالی ہے اور گھا سے گھر ہوگی ہے درخت بھی لگے سلام علیکم کیا لے بھائی ہندیا سے آئے ہیں ہندوستانی اور میں پاکستان سے پاکستان کھاں سے آئے ہیں کھاں سے آئے ہیں ہیدر آباد شہر ہیدر آباد دکھل سے آئے ہیں اپنے کیاہ ماشاءاللہ مجید کو دیکھنے کی لیے ماشاءاللہ جی زیارتیں کیا بات ہیں زیارت اگر ہے آپ پیاری مسجد ہے جی رمضی کیا نام آپ کا یا نام ہے فرید فرید شہیب سید امر سید محمد ربانی بن جیلانی محمد ربانی محمد ربانی یہ بھائی جی انڈیا سے آئے ہوئے ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور زیارت کے لیے یہ بھی ہمارے ساتھ ہی آئے ہوئے ہیں ایر ونی دروہ آرہا ہے اور یہاں پہر طرح طرح کی چیزیں بیچتے ہیں تس بی ٹوپی پرفیوم یہاں پر خوشبو اتر ہر چیزیں آپ کو یہاں سے مل رہی ہے کیونکہ زیارت ہے اور لوگ آتے ہیں تو پھر لوگ بیچنے کے لیے بہر کاروبار ہے یہ زیتون کتنے کا ہے 20 ریال کا ایک لیٹر اور یہ اس میں کتنا وزن ہے اس میں وزن کتنا ہے وزن کتنا ہے وزن ویٹ کتنا ہے اس کا ویٹ یہ جی زیتون کا تیل ہے ایک لیٹر 20 ریال میں اور 20 ریال پاکستان کی صاحب سے بن جائے گی بارہ بارہ سو روپے کے یہ دیئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کا گھر مبارک ہو میں آپ کو ادھر سے بھی دکھاتا ہوں اندر سے آپ دیکھیں زیارت کر لیں لیکن جس سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اندر کوئی رہتا نہیں ہے اس لیے درخت وغیرہ اور گھاس وغیرہ اب ہوئی ہوئی ہے تو خیر انہوں نے جگہ کھالی چھوڑی ہوئی ہے زیارت کے لیے اب میں آپ ناظرین آپ کو وہ جگہ بتاتا ہوں کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے تائف کے لوگوں نے یہ سامنے جو بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے بلیک دروازہ ہے اس کا یہ بیلڈنگ خالی چھوڑی ہوئی ہے ابھی جگہ اس کو کبر کیا ہوا ہے اور اس بیلڈنگ کے یہ وہ جگہ تھی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ظلم کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے اندر سے یہ بھی خالی ہے آپ دیکھ لیں زیارت کر لیں اندر سے تو یہی پھر وہ لوگ مطلب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے مسلمان ہو گئے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ملتین کی خاتے بہت زیادہ ظلم بھی برداشت کیے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ بھی کیا گیا تائف کے اندر یہ دوبارہ ہم واپس آ رہے ہیں وہ لائی بریری کا دروازہ میں دیکھتا ہوں دوبارہ اگر کھلا ہوا تو میں اندر جانے کی کوشش کروں گا اگر بند ہوا تو پھر ہم واپس نکلیں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ شریف کو صرف اس لیے چھوڑ دیا تھا اور تائف میں رہائش اس لیے اختیار کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو برکت والی زمین بنایا ہے اور اس میں ایک نیکی کرنے والے کو ایک لاکھ نیکی کا سواہ ملتا ہے جس نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تو مکہ شریف میں تو اس کو ایک لاکھ دفعہ سبحان اللہ کہنے کا سواہ ملتا ہے تو ایک نیکی کرنے والے کو ایک لاکھ نیکی کا سواہ ملتا ہے تو اسی طرح اگر خدا نہ خاصتہ کوئی گناہ کرتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نیت سے یعنی کہ مکہ شریف چھوڑ کے یہاں پر تائف میں آ کر انہوں نے مسیرہ کیا اور یہاں پر آگے ڈیرہ لگایا اس لیے اس نیت سے کہ کہیں خدا نہ خاصتہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں لکھا جائے میرے نامائے مال میں تو میں نہیں چاہتا کہ میرے نامائے مال میں اس طرح ہو تو دیکھیں کتنا تقویٰ اور پرہیزگاری تھی تو اس لیے انہوں نے یہاں پر آ کر ڈیرہ لگایا تو آج ان کے نام پر یہاں پر مشہور مسجد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے نام سے بنائی گئی ہے اور ان کو آج تک لوگ اچھے لفظوں میں یاد کر رہے ہیں رہتی دنیا تک انشاءاللہ ان کا نام رہے گا یہ ان بزرگان دین کی کہانیاں ہیں ان صحابہ اکرام کی کہانیاں جنہوں نے اپنی زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نصار کر دی اپنی زندگی جن نے اپنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مربار دی اپنا مال اپنی جان ان صحابہ اکرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کی خاطر قربان کر دیا اور تقوے کے پہاڑ تھے یہ صحابہ اکرام تو آپ دیکھیں ان کی ایک مثال ابھی آپ کو دکھائیے تو اب ہم یہاں سے نکلیں گے آگے کی طرف جائیں گے اور آگے جو بھی انشاءاللہ زیارت آئے گی ہم آپ کو اس کی زیارت کروائیں گے یہاں پر ہمارے ساتھی کٹھے ہو رہے ہیں ابھی ہم چند منٹوں میں یہاں سے نکل جائیں گے انشاءاللہ جی ناظرین یہ وہ جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو جہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گھر کے ساتھ ہی سامنے مدرسہ بنائی تھا اس مدرسے میں مسلمانوں کو دین مطین کی تبلیغ کرتے تھے اور تعلیم دیتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر وقف کر دیتی اور آج بھی الحمدللہ ان کا مدرسہ وہاں پر موجود ہے لیکن یعنی کہ پڑھائی تو نہیں ہو رہی لیکن اس کے اثار موجود ہیں کہ یہ وہ مدرسہ یہ جگہ وہ ہوئی ہے اب ہم آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں اگلے مناظر آپ کو دکھائیں گے جی ناظرین یہ جو آپ کو سبزہ نظر آ رہا ہے یہ وہ باغ ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر طائف میں تبلیغ کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے آپ پر ظلم اسطم کیے تو اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے آئے یہ باغ اتبہ کا باغ تھا اور اس کا مالی عداس تھا اس کا نام عداس تھا اور عداس کے نام کی اس باغ میں مسجد بھی موجود ہے جی ناظرین یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے یہ وہ مسجد ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتبہ کے باغ سے نکل کر آگے پہاڑ کی اوڑ میں آ کر بیٹھے تو اس کے بعد کفار مکہ پہاڑ کے اوپر چڑ گئے انہوں نے آپ کو شہید کرنے کا پرورم بنا لیا اور اوپر سے پتھر گرانے شروع کر دیا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پتھر اوپر سے آ رہا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے پتھر اگر تُو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو پھر آ جا اگر تجھے کسی اور نے بھیجا تو وہیں رک جا تو پھر ایک پتھر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے میں آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں پتھر کو جی ناظرین یہ وہ پتھر آپ ہائی لائٹ کر دیا میں نے آپ دیکھ لیں گوھر سے کہ یہ وہ پتھر تھا جس کو ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور یہ پتھر وہیں پہ رک گیا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ چودہ سو سار ہو چکے اب وہ حقیقت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن اس کو منصوب کیا جاتا ہے اس پتھر سے جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا اور وہ رک گیا وہیں پر تو ابھی ہم آپ کو آگے لے کے جلتے ہیں اور آگے کے مناظر بھی دکھاتے ہیں یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک مسجد بنائی گئی ہے ہم آپ کو وہ مسجد بھی دکھاتے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دو پہاڑ ایک یہ بلکل اس کے سامنے پہاڑ ہے جب حضرت جبریل اسلام نے آکے فرمایا کہ یارسل اللہ علیہ وسلم طائف والوں نے آپ پر اتنا ظلم کیا ہے آپ حکم دے اور میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملاک دوں یعنی کہ ان کو آپس میں ایسے تباہ و برباد کر دوں طائف کی بستی کو ہی ختم کر دوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا میں ان کے لئے رحمت بن کر آیا ہوں میں زحمت بن کر نہیں آیا میں رحمت بن کر آیا ہوں تو ابھی ہم آپ کو آگے کے لے کے جائیں گے اور آگے کی طرف یہ جو مسجد علی میں آپ کو دکھانے لگا تھا وہ ابھی مسجد علی یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نام سے منصوب ہے مسجد علی یہاں پر بنائی گئی ہے اور یہ دوسرا بلکل اس کے سامنے پہاڑ ہے دوسرا پہاڑ یعنی کہ جو پچھت میں نے آپ کو پہلے پہاڑ دکھایا نا مسجد رحمت مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مسجد رسول کے سامنے اور یہ دو پہاڑ آپس میں وہی پہاڑ ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ یہاں سے آپ نکلیں گے آگے جا کے آپ کو مزید زیارت کروائیں گے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو حکم دیں تو میں ان دو پہاڑوں کو اٹھا کے طائف کے لوگوں پر گرا دوں ان کو یعنی کہ دفن کر دوں ان کو اوپر پہاڑ گرا دوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ نہیں جبرائیل ایسا نہیں کرنا بلکہ میں تو رحمت بن کر آیا ہوں اور فرمایا کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے اور مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا کہ ان کی آنے والی نسلوں نے نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ایمان لے کے آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قبول کیا یہ دیکھیں یہ مسجد علی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے بنائی گئی ہے یہ بھی ترکی حکومت نے تمہین کی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے ترکی حکومت نے یہ تینوں مساجد و حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے منصوب مسجد ہے اور مسجد رحمت اللہ یعنی مسجد رسول جو میں نے اب یہ آپ پر دکھائی تھی یہ تینوں مساجد ترکی غورمینڈ نے تعمیر کی تھی ابھی میں آپ کو آگئے کی طرف لے کے جا رہے ہوں نائے نازم میں آپ کو بتانے لڑھا تھا کہ وہ باغ جو مہینے اب اللہ پہلے دکھایا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آмерик پناہ دی تھی جب تائف پر لوگ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و سطن کیے تھے تو اُس باغ اتبا کا باغ تھا اتبا کا جو اتبا کا جو ملازم تھا کا نام اعداس تھا اعداس نے دیکھا تو اُس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خجوریں اور انگور پیچ کی اور پانی بھی پلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پینا شروع کیا تو اس نے پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے اور یہ کون سا کلمہ ہے کہ میں نے آج تک ایسا کلمہ نہیں سنا اور ساتھ میں کہا کہ اور آپ ہمارے علاقے کے لگتے بھی نہیں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی دعوت دی تو وہ پوچھا کہ آپ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہو تو اس نے کہا میں مسیحی برادری سے ہوں مسیح ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر ایمان کی دعوت دی تو وہ ایمان یعنی کہ لے آیا اور اسلام کو اس نے قبول کر لیا تو اس کے نام سے مسجد عداس اسی باغ کے اندر بنی ہوئی ہے ابھی وہ باغ تو نہیں ہے ابھی اس کو نرسری بنا دیا گیا ہے وہاں پر پھول اور جو بھی نرسری میں ہوتا ہے وہ ہر چیز وہ موجود ہے تو ابھی ہم یہاں سے نکل رہے ہیں آگے مکات کی طرف جائیں گے مکات کا نام ہے کرمنازل مکات کرمنازل وہاں سے ہم احرام باننے کے اور احرام باننے کے بعد انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے مکہ شریف کی طرف اور آ کر انشاءاللہ عمرہ ادا کریں گے جی ایک موٹل رسلے میں آیا وہاں پر ہمیں سٹیک کیا ہے تو ہم یہاں سے کھانے لگے ہیں کھانا یہاں پر ملا چنے اور اس کے ساتھ رکھی دس ریال میں چار رکھیاں اور چنے یہ ہمارے آجی صادق صاحب ہے گروپ لیڈر یہ ہے ہمارے بھائی شکیر احمد صاحب ہمارے بھائی شکریہ ہے ہمارے بھائی شکریہ ہوا میں جتنے تریخی مقامات تھے ہم نے آپ کو وہ دکھائے اور انشاءاللہ ہم کل آپ کو مکہ شریف کی دوسری جتنی بھی زیارتیں ہیں وہ آپ کو کروائیں گے انشاءاللہ کل کا ہمارا دن مقرر ہے اس حوالے سے ابھی ہم جائیں گے مکہ شریف میں حرم شریف میں اور جا کے تواف کریں گے صحیح کریں گے عمرہ ادا کریں گے انشاءاللہ اور ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو میں آپ دعاوں میں یاد رکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں آپ کے جو دوست جنہوں نے ابھی تک ان مقامات کی زیارت نہیں کی وہ بھی ان مقامات کی زیارت کر سکیں گواہ میں یاد رکھے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملت اللہ وبرکاتہ